ملکہ برطانیہ کوئن علیزبت کی موت کے بعد کوہ نور سمیت دیگر قیمتی اشیاء کی واپسی کا مطالبہ برطانیہ ہمارا کوہ نور ہیرہ واپس کرے سوشل میڈیا پر بھارتی عوام کی جانب سے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ ٹرینڈ کر رہا ہے کوہ نور ہیرے کو ہندوستان سے برطانیہ پہنچے ہوئے لگ بھگ ڈیٹھ سو سال ہو گئے ہیں مگر یہ بحث آج بھی زور و شور سے جاری ہے کہ آخر اس کا حق دار کون ہے اسے واپس ہونا چاہیے کہ نہیں اگر واپس کیا جائے تو کیسے برطانوی ملکہ علیزبت دوم کے انتقال کے بعد کوہ نور ہیرہ موسٹ ٹرینڈنگ ٹاپک ان تنوں بنتا جا رہا ہے ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگے کوہ نور ہیرے کی تاریخ اسرار کے پردوں تلے پوشیدہ ہے برطانوی ملکہ کے تاج میں جڑا ہوا 105 کیرٹ کا یہ نادر ہیرہ 1937 میں اس وقت ہندوستان سے لے جایا گیا تھا جب یہ خطہ برطانوی کارونی کا حصہ تھا برطانوی ملکہ علیزبت ثانی کی وفات کے بعد کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ بہارت میں ایک بار پھر زور پکڑ گیا ہے برطانیہ پر طویل ترین حکمرانی کرنے والی ملکہ علیزبت دوم کے آٹھ ستمبر کو انتقال کے فوراں بعد ہی بھارت میں سوشل میڈیا پر کوہ نور ہیرہ ملک واپس لانے کا مطالبہ ٹرینڈ کرنے لگا تھا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے سارفین کا خیال یہ ہے کہ کوہ نور ہیرہ بھارت کو واپس مل جانا چاہیے دنیا کے سب سے بڑے ہیروں میں شمار ہونے والا ایک سو پانچ اشاریت چھے کیرٹ کا کوہ نور ہیرہ انیس سو سنتیس میں اس وقت برطانیہ لے جایا گیا تھا جب مہارت پر برطانوی سمراج کی حکومت تھی اسے ملکہ برطانیہ کے تاج میں دیگر تقریباً اٹھائی سو ہیروں اور قیمتی پتھروں کے ساتھ جڑا گیا تھا یہ ملکہ علیزبت دوم کی وفات تک ان کی ملکیت تھا اور فیلحال لندن ٹاور میں رکھا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ چارلس سوم کی تاج پوشی کے موقع پر یہ تاریخی تاج ان کی اہلیہ ملکہ کمیلہ کے سر پر رکھا جائے گا کوہ نور ہیرہ طویل عرصے ہندو راجوں کے پاس رہا چودوی صدی میں مسلم جنرل ملک کافور نے اسے چھین کر اپنی آقا سلطان الہودین خلجی کی خدمت میں پیش کیا اٹھارہ سو تیرہ میں مختلف مسلم حکمرانوں کی ہاتھوں سے گزر کر یہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا اور اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں نے اسے سکھوں سے چھین لیا تب سے انگریز کوہ نور کے مالک ہیں بھارت اور پاکستان دونوں اس کی ملکیت کے دعوے دار ہیں کوہ نور ہیرے کی ملکیت کے تنازے میں پچھلے دنوں ایک انوکھا موڑ آیا جب ہندوستانی نجات برطانوی سیاستدان لارڈ میگانات ڈیسائی نے انمول کوہ نور ہیرے کو پاکستان کی ملکیت قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ اگر کوہ نور کسی کی ملکیت ہے تو وہ پاکستان ہے لارڈ ڈیسائی نے کہا چونکہ راجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا وہ حصہ جو اب پاکستان کے شہر لاہور میں ہے وہاں رنجیت سنگھ میوزیم واقعہ ہے اس لئے یہ ہیرہ وہاں واپس جائے گا پاکستان اور بہارت کے علاوہ اگوانستان اور ایران بھی کوہ نور ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں یہی وجہ ہے کہ کوہ نور ہیرے کی ملکیت آج تک متنازہ رہی ہے تاریخی معارفوں کا کہنا ہے کہ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرہ اگوان بادشاہ شاہ شجاہ سے حاصل کیا تھا یہی وجہ ہے کہ کوہ نور ہیرہ اگوان بادشاہوں کے پاس رہا جبکہ اس سے پہلے یہ فارس کے شاہی خاندانوں کے پاس رہا دوسری جانے بھارتی حکومت نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے انمول ہیرہ برطانیہ سے واپس لینے کا عظم ظاہر کر دیا جس پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کچھ دن قبل بھارت کے قانونی مشریر رنجیت کمار نے کہا تھا کہ کوہ نور ہیرہ برطانیہ نے چوری نہیں کیا بلکہ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ نے انیسی صدی میں یہ ہیرہ بطور توفہ اسے دیا تھا لیکن چند دن بعد بھارتی حکومت کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ ہیرے کو پر امن طور پر واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی مودی حکومت پر امید ہے کہ تاریخی حیثیت رکھنے والا یہ نادر ہیرہ بھارت کو واپس مل جائے گا جبکہ برطانیہ حکومت کوہ نور ہیرے کو واپس کرنے کے مطالبے کو مسلسل مسترد کرتی رہی ہے برطانیہ کے سابقہ وزیر آزم ڈیوڈ کیمرون جب دو ہزار تیرہ میں بھارت آئے تھے تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ برطانیہ لے جائے جانے والا کوہ نور ہیرہ واپس نہیں کیا جائے گا کوہ نور ہیرے کا وزن پانچ سو تیس کیرٹ ہے جس کی مالیت کا تخمینہ چالیس کروڑ امریکی ڈالر ہے بھارت کوہ نور ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا جبکہ اس کا اس پر کوئی حق نہیں پاکستان کا کوہ نور پر حق اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے انگریزوں نے پاکستان کے شہر لاہور سے حاصل کیا تھا چنانچہ یہ جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آنا چاہیے